عبد الرحمن ابن ملجم مرادی جنگ نہروان کے خوارد اور شیعوں کے پہلے امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے قاتلوں میں سے ہے ابن ملجم نے امام علی کے مقام خلافت پر فائز ہونے کے بعد آپ کی بیعت کی اور جنگ جمل میں آپ کے لشکر میں رہ کر آپ کے دشمنوں کے خلاف جنگ لڑی لیکن جنگ سفین میں حکمیت کے مسئلے میں خوارج کے ساتھ ملحق ہو گیا اور جنگ نہروان میں امام علی علیہ السلام کے مدد مقابل آ کھڑا ہوا اور جنگ کے اختتام پر جان بچا کر فرار ہونے والے چند افراد میں سے ایک تھا اس کی تاریخ پیدائش کے متعلق کوئی یقینی بات تاریخ میں موجود نہیں لیکن کہا جاتا ہے کہ ابن ملجم نے جاہلیت کا زمانہ دیکھا ہے ابن ملجم کے ہاتھوں امام علی علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے اس کے اس اقدام کے پیچھے اصلی محرک کی مختلف وجوہات ذکر ہوئی ہیں ابن ساتھ کے مطابق جنگ نہروان میں امام علی علیہ السلام کے ہاتھوں خوارج کی شکست کے بعد وہاں سے جان بچا کر بھاگنے والوں میں سے تین افراد عبد الرحمان ابن ملجم برک بن عبداللہ تمیمی اور عمرو بن بکیر تمیمی مکہ میں جمع ہوئے اور کافی بحث و مباہثے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ ایک ہی وقت میں امام علی علیہ السلام معاویہ اور عمرو بن آرز تینوں کو قتل کیا جائے گا عبد الرحمان ابن ملجم نے حضرت علی علیہ السلام کو شہید کرنے کی ذمہ داری قبول کی اور اسی کام کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے وہ کوفے آیا اور اپنے خوارجی ساتھیوں کے ساتھ ملاقات کی ابن آسم کوفی قتام سے ابن ملجم کے عشق کو اس خطرناک اقدام کے پیچھے مہرک اصلی کے طور پر بیان کرتے ہیں کہ جنگ نہروان کے بعد حضرت علی علیہ السلام کے کوفے پہنچنے سے پہلے ابن ملجم کوفے میں داخل ہوا اور خوارج کو شکست اور اپنے ساتھیوں کی ہلاکت سے باقی دوستوں کو آگاہ کیا کوفے میں قیام کے دوران اس کی ملاقات قتام یا قتامہ نامی خارجی کی بیٹی سے ہوئی اور وہ اس کا عاشق ہو گیا بعد شادی تک پہنچی تو لڑکی نے شادی کے لیے حضرت علی علیہ السلام کو قتل کرنے کی شرط رکھ دی اس قول کی بنا پر رمضان کی انیس فین شب ابن ملجم قتام کے گھر میں تھا اور ازانِ صبح کے وقت قتام نے اسے بیدار کر کے مسجدِ کوفہ بھیجا اس وقت وہ شراب میں مست تھا اور جب امام علی علیہ السلام نے نمازِ صبح کی دوسری رکت میں سجدے کا ارادہ کیا اور جیسے ہی سجدے میں گئے تو اس نے آپ پر زہریلی تلوار سے وار کیا جس سے آپ کا فرقِ اتھر شگافتہ ہوا امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ایک حدیث میں آپ نے فرمایا جب ابن ملجم نے امام علی علیہ السلام کے سر مبارک پر تلوار سے وار کیا اور آپ کا فرقِ اتھر زخمی ہوا تو اسی زخم کے معنی ایک زخم آپ کی اس صورت پر بھی نمودار ہوا جو ملائکہ کے پاس آپ کی صورت موجود تھی اس کے بعد سے ملائکہ ہر صبح و شام اس صورت کی زیارت کرتے وقت ابن ملجم پر لانت بھیجتے ہیں اور یہ کام بغیر توقف کے قیامت تک جاری رہے گا تاریخی منابوں میں ابن ملجم کے انجام کے بارے میں مختلف واقعات درج ہیں لیکن سب سے زیادہ مشہور یہ ہے کہ امام علی علیہ السلام اپنی زندگی کے آخری ایام میں بھی اپنے فرزندان سے اس کے ساتھ انصاف کے ساتھ پیش آنے کی وسیعت فرماتے ہیں آپ کی شہادت کے بعد ابن ملجم کو قصاص کی خاطر امام حسن علیہ السلام کے پاس لائیا گیا اور انہوں نے بھی تلوار کے ایک ہی وار سے اس سے قصاص لیا اور یہ واقعہ اکیس رمضان المبارک کو پیش آیا مشہور یہی ہے کہ ام الحسن ابو اسود نخی کی بیٹی نے اس کے جنازے کو آگ لگا دی اس واقعے کی تفصیل جاننے کے لیے ہماری ویڈیو ابن ملجم اور قطام کا انجام ملاحظہ فرمائیے ابن ملجم کی قبر سے متعلق ابن بطوتہ لکھتے ہیں کہ کوفے مسافرت کے دوران کوفے کے مغرب میں ایک مکمل سفید زمین کے درمیان ایک حصہ نہایت ہی کالا ٹکڑا موجود ہے اور جب ابن بطوتہ نے تجسس کی حالت میں سوال کیا اور اس کے بارے میں تحقیق کی تو اس علاقے کے ایک مکین نے جواب دیا یہ حصہ حضرت علی علیہ السلام کے قاتل ابن ملجم کی قبر ہے اور اہل کوفہ کی یہ رسم چلی آ رہی ہے کہ ہر سال یہاں لکڑیاں جمع کر کے سات دن تک ان لکڑیوں کو جلاتے ہیں اس وجہ سے زمین کا یہ حصہ کالا ہو گیا ہے کتاب نور الابسار میں سید مومن شافعی ابو القاسم بن محمد روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے مسجد الحرام میں مقام ابراہیم کے پاس کچھ لوگوں کو جمع دیکھا اور سبب پوچھا انہوں نے کہا کہ ایک راہب مسلمان ہوا ہے اور اس نے مکہ میں آ کر عجیب واقعہ سنایا ہے میں اس کے پاس گیا تو دیکھا کہ ایک بڑھا ہٹا کٹا پشمینے کا لباس پہنے بیٹھا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں ایک روز دریہ کے کنارے اپنے عبادت خانے میں بیٹھ کر دریہ کا نظارہ کر رہا تھا کہ میں نے گد کی شکل کا ایک بہت بڑا پرندہ دیکھا جو ایک پتھر پر آ کر بیٹھ گیا اور اس نے انسانی بدن کا چوتھائی حصہ اگل دیا اور اڑ گیا پھر واپس آ کر دوسرا چوتھائی حصہ اگلا اسی طرح چار دفعہ آزائے انسانی کو اگلا وہ آدمی کے جس کا جسم گدھ نے اگلا تھا وہ اٹھ کر کھڑا ہوا اور مکمل مرد بن گیا میں یہ دیکھ کر سخت حیران ہوا پھر دیکھا کہ وہی پرندہ آیا اور اس مرد کا چوتھائی حصہ بغیر چبائے نگل گیا اور اڑ گیا اسی طرح چار مرتبہ کیا واپس آ کر نگلا اور اڑ گیا میرے تاجب کی حد ہو گئی کہ یہ کیا معاملہ ہے اور یہ مرد کون ہے اور اس پر افسوس کرنے لگا کہ کاش میں نے اس سے پوچھ لیا ہوتا پھر دوسرے روز اسی طرح اس پرندے کو دیکھا کہ اس نے ایک پتھر پر آ کر ایک چوتھائی آدمی اگلا اور اسی طرح چار مرتبہ کیا اور وہ اٹھا اور مکمل انسان بن گیا میں اپنے عبادت خانے سے جلدی سے نکلا اور اس کے پاس پہنچ کر پوچھا کہ تجھے اس ذات کی قسم جس نے تجھے پیدا کیا تو بتا کہ تُو کون ہے اس نے کہا کہ میں ابن ملج مرادی ہوں میں نے پوچھا کہ تیرا قصہ کیا ہے اس نے کہا میں نے علی ابن عبی طالب علیہ السلام کو شہید کیا تھا اللہ تعالی نے اس پرندے کو میرا گماشتہ قرار دیا ہے کہ وہ ہر روز مجھے اسی قسم کا عذاب دے جیسا کہ تُو نے دیکھا ہے پھر میں عبادت خانے سے باہر نکلا اور پوچھا لوگوں سے دریافت کیا کہ علی ابن عبی طالب علیہ السلام کون ہیں لوگوں نے کہا کہ آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچازاد داماد اور ان کے وسیعے برحق ہیں جب حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں معرفت حاصل ہوئی تو میں نے اسلام قبول کیا اور حج اور زیارت قبر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشرف ہوا امام علی علیہ السلام نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں اپنے قاتل ابن ملجم کے متعلق اپنی اولاد کو وسیعت کی آپ علیہ السلام نے فرمایا جب میں دنیا سے چل بس ہوں تو اس سے قصاص لینے کے لیے ایک ہی ضرب لگانا روایت میں ہے کہ امام علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام حسن علیہ السلام نے اکیس رمضان کی شب حکم دیا کہ اس ملعوم کی گردن اڑا دی جائے ام الحسن اسود نخی کی بیٹی نے خواہش کی کہ اس کا مردہ پلید جسم اس کے سپرد کیا جائے اور پھر ام الحسن نے آب روشن کی اور اس میں ملعون کو جلا دیا قطام جو امام علی کی شہادت کی سازش میں شامل تھی اور کوفے کی حسین و جمیل عورت تھی اس کا انجام بھی ابن ملجم کی طرح عبرتناک ہوا ابن ملجم کو واصل جہنم کرنے کے بعد لوگوں کے ایک حجوم نے قطام کو گھیر لیا اور تلواروں سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور جنازے کو کوفے کے باہر لے جا کر آگ لگا دی ابن ملجم کی قبر کہاں ہے ابن ملجم کی قبر کے مقام کو معلوم کرنے کے لیے معروف سیاہ ابن بطوتا نے کوفے کی طرف سفر کیا اور کوفے کی حدود کے مغرب کی طرف سفید زمین کے ہاتھے میں ایک انتہائی سیاہ زمین کا ٹکڑا ڈھونڈا اور جب اردگرد کے قدیم لوگوں سے معلوم کیا اور اس کے بارے میں تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ اس جگہ ابن ملجم قاتل حضرت علی علیہ السلام کی قبر ہے اہلِ کوفہ نے یہ بھی بتایا کہ ہر سال ماہِ رمضان میں یہ جگہ اور بھی سیاہ ہو جاتی ہے یہاں تک یہ خود با خود آگ بھڑا کرتی ہے جو سات روز تک اس جگہ کو جلاتی رہتی ہے اس طرح کی مزید تحقیقی علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجئے ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار